اسلام نیکم ناظرین مہر بخاری کے پروگرام میں آج نونلی کے جویل لطیف نے بہت سے باتوں کا انکشاف کر دیا ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ہم نے دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کیا تھا اور پیپلز پارٹی بھی ہماری حکومت کے ساتھ ایسا ہی ہاتھ کرے گی اور وہ ایک سیکنڈ میں ہماری حکومت گرا سکتی ہے آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جعوید لطیف صاحب سر پیپلز پارٹی بھی بلاول صاحب کے نام ممکن والی پوزیشن سے ممکنات کی طرف بڑی ہے مسلم لیگ نون نے بھی اپنی ایک منورٹی حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہی بہترین حل ہے اور کوئی آپشن نہیں تھی یہ بات آپ کی کہہ رہی ہیں کہ اگر اور کوئی آپشن ہوتی تو مسلم لیگ نون یقیناً اس آپشن کو لیتی کہ آپ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور دیگر کسی جبات کے پاس یہ سادہ اکثریت نہیں ہے تو یہ ایک ایسے حالات میں حکومت بنائی جا رہی ہے جس طرح کہ سولہ ماہ کی حکومت ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ لیتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے یہ کیا اور اس کا ملبہ پھر ہم نے جو مہنگائی اس وقت ہوئی اس کا بھوگتا آٹھ فروری کو بھی تو اس کو بھی آپ ایک قربانی کے طور پر دیکھ رہے ہیں ایک مجبوری کا الائنس بلکل بلکل یہ کوئی خوشی کی یا کوئی بانگی چیز نہیں ہے بلکہ ایک تھونپی گئی چیز ہے تو جعوید لطیف صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ نوے فیصد جماعت کے اندر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے نہ یہ کیا جائے شباش علی صاحب خود بھی خوش نہیں تھے میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو آج بھی یہی کہتا ہوں میری ذاتی رہے آج بھی وہی ہے اب جو یہ جس کو آپ ایک مجبوری کا الائنس کہہ رہے ہیں جس کو آپ تھوپی گئی صورتحال کہہ رہے ہیں اپنے سر اس کے اندر پیپلز پارٹی کتنا بوجھ اٹھائے گی کیونکہ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے ان کی جو پوزیشن تھی پوسٹ الیکشنز وہ اسی پوزیشن پہ رہے ہیں کہ کابینہ میں حصہ نہیں بنیں گے آپ کے ساتھ آپ کو ووٹ دے کے وزیر آزم بنا دیں گے مگر اب آگے بجٹ بھی آنے بہت اہم ترین فیصلے ہونے ہیں پولیسیاں بننی ہیں اس کے اندر کیا تمام تر ذمہ داری نون لیگ کی ہوگی ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دوزار آٹھ میں جب انہوں نے حکومت بنائی تھی تو ہم لوگ کابینٹ کا حصہ بنے تھے اور پھر جدا ہو گئے تھے اور کچھ عرصہ بعد ہی اس کابینٹ سے ہم نکل گئے تھے تو یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو کچھ ہم نے کیا تھا ان کی پولیسیوں سے اتفاق نہ کرتے ہوئے ہم لگ ہو گئے تھے آج کیا ہماری پولیسیوں سے اتفاق کرتے یا نہ کرتے وہ لگ نہیں ہو سکتے آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سہولت کر یہ آپ کے لئے ہے ہم کہتے ہیں ان کے لئے ہوئی ہے تو کیا آج یہ آوازیں اٹھنا شروع نہیں ہو گئیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور نو دس مئی کے جو مجرم ہیں ملزم ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے سر مجھے وہ تو چلے عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں نہیں مجھے آپ نے بڑی لہم بات کی ہے جاوید لطیف صاحب کہ دوہزار آٹھ کی جو آپ نے مسائل دی اور در حقیقت یہ سیدھی بات ہے صحیح بات ہے زرداری صاحب کہہ چکے کہ وہ معاہدے قرآن و حدیث تو ہوتے نہیں ہیں آپ کے پاس آج کیا شورٹی ہے کہ معاہدوں سے پیچھے نہ وہ ہٹ جائیں اہم ترین سخت فیصلے لیں آپ جب اب ایک بجٹ دیں گے جس میں چیخیں نکلیں گی عوام کی کیونکہ آئیے میں کے پاس بھی جانا نہ گزیر ہے بجلی کی گیس کی تمام ترقیمتیں بڑھیں گی انفلیشن ہوگی کمر کسنی پڑے گی یہ کیا گیرنٹی ہے بھی آپ کے پاس آج دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو بنائی جا رہی ہے یا جس طرح بنوائی جا رہی ہے کیا یہ ڈیلیور کر پائے گی نہیں کر پائے گی اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ گیس کے بل جو ابھی آئے ہیں دو دن پہلے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں آج بیلی کے آئندہ جو بل آئیں گے اس سے چیخیں نکلیں گی اور یہ سارا ملبہ مہگائی کا مسلم لیگ نون ہی قربانگاہ کے لیے رہ گئی ہے کہ یہ قربانگاہ پہ چڑھتی رہے اور دوسرے لوگ مزے لیتے رہیں اس کے لیے حال یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے اور اس کے اس میں جتنے بھی پارلیمان کے اندر جماعتیں آئیں ہیں یا لوگ آئیں ہیں ان پہ مشتمل ایک قومی حکومت بنا کے اس کا ٹائم فریم دے دیا جائے کوئی الیکشن کا کوئی معیشت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا جائے یہ حکومت ڈیلیور کرنے والا سیٹ اپ نہیں ہے یہ سیٹ اپ جو ہے یہ قوم کو کچھ نہیں دے سکے گا بدقسمتی سے ایک ارینج ایسا سیٹ اپ تو لائے جا رہا ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے یا ریاست کے امور چلانے کے لیے مگر اس پہ لوگوں کا اعتماد اٹھتا جائے گا اور جس طرح سوبوں میں احتجاج ہو رہا ہے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے پھر مہنگائی کے حوالے سے لوگ چیخیں ماریں گے احتجاج کریں گے اور اس سے جو انتشار ملک کے اندر پیدا ہوگا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہ جائے گا آپ گورنمنٹ بنانے سے پہلے ہی ادم اعتماد کر رہے ہیں چیزوں کو دیکھ کے پلیسی سازوں کو فیصلے کرنے چاہیے ہیں آپ الیکٹرل رنگ سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں ریزلٹ کے بعد مگر سیاسی جماعت کے مشاورتی رنگ سے تو آؤٹ نہیں ہوئے نا سر آپ اتنا بڑا حکومت بننے سے پہلے ہی ادم اعتماد کر رہے ہیں تو کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے سیاسی آپ کا بھی تجربہ ہے میا صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس پوری صورتحال کے حوالے سے نہ وہ کل کی پریس کانفرنس میں موجود تھے نہ وہ سامنے آ رہے ہیں نہ کسی کا ان سے گفتو شنید ہو رہی ہے کیمرے کے سامنے یا کیمرے کے پیچھے تو یہ کیا سیاسی منظر نامے سے غائب کیوں ہیں بڑے میاں صاحب دیکھیں جہاں تک نواز شیف کی ذات کا تلق ہے پارٹی وہی چلائیں گے اور حکومت پنجاب کی ہو یا مرکز میں اگر حکومت بنتی ہے تو یقیناً اس کو دیکھیں گے وہ شاید جماعت کے لیے کوئی ڈیلیور کر سکے گا اس خطے اس ریاست کے لیے نواز شیف کے علاوہ شاید کوئی نہ کر سکے میری رائے ہے آپ نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ آپ کو چلتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے بد اعتمادی بھی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان یا پیپلز پارٹی کا بوجھ میں حصے دار نہ بننا بھی ہے نہ منسٹریاں لینا نہ بیٹھنا بڑی ایک آئیڈیل سیچویشن ہے مگر یہ پھر آپ چلتا کتنی دیر دیکھ رہے ہیں آئیڈی آئیڈی آئیڈ بیسٹ دیکھیں جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے سادہ اکثریت کسی کو نہ ملنے دینا میں آج بھی یہ بڑا کلیر ہوں اس معاملے میں کہ یہ سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد بھی تب ہی بحال ہونا تھا تب ہی اس سسٹم نے کوئی ڈیلیور کرنا تھا اگر کسی ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت کم از کم ہوتی مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ مختلف جگہوں سے اٹھائے لوگ جو ہیں اور میں یہ وسوق سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کے چینل پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دوبارہ سے دور آ رہا ہوں کہ شباز شریف خود بھی اس کے لیے خوش نہیں تھے نہیں تھے نہیں تھے کہ ان کو ان حالات میں پرائم منسٹر بنایا جائے جماعت کی طرف سے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم نا بنتے سر پیپلز پارٹی کو دے دیتے پرائم منسٹر شپ ہے کس قسم کی مجبوری ہے کہ خوش بھی نہیں ہے آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو انتخابی نتائج ہیں اس میں کوئی بھی جماعت پرائم منسٹر شپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے بدقسمتی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ سسٹم یا نظام یا یہ بننے والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی سر میں تو سمجھنے سے کاثر ہوں تحریک انصاف سنی اتحاد کانسل کی چھتری کے نیچے اپنی مخصوص نشستیں لینے میں مصروف ہے تو کیا ان کی طرف سے جمع کرائی گئی مخصوص امیدواروں کے ناموں کو الیکشن کمیشن قبول کر سکتا ہے اے نہیں یہ اپنے تہیں ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار اٹھارہ میں پنجاب میں اقلیتوں کی فیرس تحریک انصاف کی جانب سے جمع نہیں کرائی گئی تھی تو تب عدالت کی سماعت کے بعد یہ واضح ہوا تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اگر کسی پارٹی کے پاس مخصوص سیٹس کا کوٹا ہے تو وہ ناقابل منتقلی ہے یعنی کہ you cannot just transfer that to another party یہ اس کا حق ہے اسے روکا نہیں جا سکتا لہٰذا ماہرین کا کہنا ہے تحریک انصاف سنی اتحاد کے ساتھ اس احلاق کے بعد اپنی مخصوص نشستیں بھارہا حاصل کرنے میں ناظرین جویل لطیف خود تو ہار گیا ہے لیکن اس کا رونا ہی بند نہیں ہو رہا کیونکہ عوام نے جویل لطیف خورم دستگی رانہ سناولا جہ سمیت دی کر نونلی کے رہنماؤں کو مسترد کر دیا ہے یہ لوگ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کی سہولتکاری کیوں نہیں کی گئے کیونکہ ناظرین عوام کے ووٹ پر اتنا بڑا ڈاکہ پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ اب سہولتکار بھی پریشان تھے کہ کس کس کے لیے سہولتکاری کی جائے اور دھندلی کر کے کس کس کو جتوائے جائے لہٰذا پھر بھی سہولتکاروں نے بہت بڑے سکیل پر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر نونلی کے بہت سے نونلی کو بہت سے سیٹو پر جتوائے دیا لیکن یہ آج بھی رو رہے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ قصریت ملی چاہیتی سہولتکاروں نے ہماری سہولتکاری کم کی ہے ناظرین جبیل لطیف نے خود اس بات کا اطراف کر لیا کہ ہم حکومت نہیں چلا سکیں گے یہ جو الٹرا پرو میکس حکومت بننے جا رہی ہے اور ہم اس کو ڈلیور نہیں کر پائیں گے اور یہ حکومت ناکام ہو جائے گی حالانکہ ناظرین پی ٹی ایورپری قوم یہی بات کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ڈلیور نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ ہمیشہ اب ملک سے پہلے اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور آگے رکھتے ہیں لہٰذا یہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے کیونکہ عوام ان کی پچھلے سولہ ماہ کی حکومت کی کارکردگی دیکھ چکی ہے انہوں نے صرف اپنے مفادات آگے رکھ کرپشن کی اور اپنے کیسز معاف کروائے انہوں نے اقتدار کے مزہ لوٹے اور ملک کا دیوالیاں نکال کر حکومت ختم کر دی اور اب یہ دوبارہ سے اس ملک پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہی اپنی ناہلی کا اطراف خود اپنے موز سے کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو ڈلیور نہیں کر سکیں گے لہذا دوسری بات یہ کہ جب دو چور ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو ایک چور دوسرے چور پر کبھی بھی یقین نہیں کرتا کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اندر یا اندر کہ ایک مکار ہے تو دوسرا بھی مکار ہے لہذا یہ دونوں مکار اور چور لوگ ایک دوسرے پر یقین نہیں کریں گے جبکہ صورتکاروں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ان دونوں کو ملک میں حکومت بنانے دیں گے لہذا ناظرین یہ دونوں صورتکاروں کی مدد سے حکومت میں آت رہے ہیں لیکن نونلی کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی وقت ان کی حکومت کو گرا سکتی ہے کیونکہ ناظرین زرداری ویسے بھی مفاد پرستہ یہ مفاہمت کی نہیں بلکہ مفادات کی سیاست کرتا ہے ہمیشہ اپنے مفاد کا سوچتا ہے زرداری ہمیشہ اپنے مفادات کی بات کرتا ہے اور اپنے مفاد کیلئے ہر طرح کا غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے اور انہوں نے کبھی بھی عوام کے مفادات کا یہ ملک کے مفادات کا نہیں سوچا رہی بات نونلی کی تو یہ پیپلز پارٹی سے بھی دو ہاتھ آگے کی کرپٹ ترین اور چوڑ ڈاپو پارٹی ہے ان کا لیول پیپلز پارٹی سے بھی الٹرا پرو میکس ہے اور انہوں نے خود بھی اس بات کا اطراف کر لیا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے لہذا انہیں چاہیے کہ ابھی بھی ہوش کے نافون لے اور اقتدار سے اتر جائیں اور اقتدار حاصل نہ کریں عوام نے جنہیں منڈیٹ دیا ہے انہیں حکومت کرنے دیں کیونکہ ناظرین آئینی اور خلاقی جواز تو یہی ہے کہ عوام کے منتقل کردان نمائندوں کو آگے آنے دے پھر وہ جو بھی فیصلہ کریں گے عوام انہیں کھلے دل سے تسلیم بھی کرے گی ناظرین آپ کی سبارے میں کیا رہا ہے کومنٹ مجھے بتائیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ